نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا صدق اللہ العظیم و صدق رسولهم نبی کریم الامین و نحن و علی ذالک لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ وِسُلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علی السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ واجب التعظیم علماء کرانوں عزیز دوستو ہم سب کی سعادت ہے اور خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں پر اس پاک ذکر کی اُرز کی ہم محفل میں ہم یہاں حاضر ہیں اور یہ جو سالانہ اُرز کی محفل ہے یہ اس علاقے کے بہت بڑے محسن کی یاد میں ملائی جاتی ہے حضرت جناب علامہ اللہ بخش سیدی صاحب جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے جس انداز میں زندگی گساری ہے اور دین کی خدمت کی ہے دینِ مطین کی خدمت کی ہے اور اس علاقے کو دین سے رنگا ہے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دی ہے ساری زندگی انہوں نے اللہ اللہ کے رسول کی باتیں لوگوں تک پھیلائیں حفاظ بنائیں سیکھڑوں ہزاروں حفاظ بنائیں اور دین کی خدمت کی میرے دوستو یہ یقیناً یہ علاقہ ان کا قرصدار ہے اور ہمیشہ جب بھی اس موزہ بدھن کی تاریخ لکھی جائے گی اور اس میں پوچھا جائے گا کہ یہاں کس کس نے اولین کام کیے تو اس میں سر فہرز جو ہے وہ حضرت اللہ اللہ بخشیدی کا نام ہوگا تو یہ علاقہ جو ہے ماشاءاللہ ان کے فیضان سے اور پھر ان کے مرشد حضور غزالی زمہ کے فیضان سے علاقہ رنگا بائے اور آپ سب حضرات ماشاءاللہ محبتوں والے ہیں اور بڑی آستانے سے محبت کرتے ہیں اور اس مدرسے میں ماشاءاللہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور اس مدرسے کا خیال رکھنا میرے دوستو بڑا ضروری ہے یہ اس علاقے کیلئے یہ نعمت ہے یہ جامعہ یہ مسجد کیونکہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے آپ دین کی تعلیم حاصل کریں گے کیسے دین کے معاملہ چلیں گے تو خصوصی طور پہ اس مدرسے کے ساتھ آپ تعبون کریں اور صاحب سروت حضرات خاص طور پہ جو بھی علاقے کے لوگ ہیں وہ اس مدرسے میں برچڑ کر حصہ ملائے کریں اور یقین مانیں میرے دوستو ہم ادھر ادھر مغلزات میں چیزیں خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں اور ہمیں خیال نہیں ہوتا اپنی سکون کے لیے اپنے اتمنان کے لیے تو مال ہم خرچ کرتے ہیں لیکن میرے دوستو وہ مال تو واپس نہیں آئے گا لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ اس کا دگنا تگنا دزگنا دے گا واپس اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی تو اس مدرسے کی طرف خاص توجہ کریں اور اس کو برچڑ کر اس میں حصہ ملائے کریں یہ عرص کی تقریبات جو ہوتی ہیں یہ بڑی مبارک محفلے ہوتی ہیں اور ان میں دراصل بات یہ ہے کہ بڑی عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ آنا چاہئے محفلوں کے عداب ہوتے ہیں ان کے ذابطے کے ساتھ آنا چاہئے اور سیکھنا چاہئے میرے دوستو بنیادی طور پہ جو ان طرح عراس کا اور یہ جو محفلے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ دل کی دنیا کو عباد کرنا ہے اللہ کا ذکر اللہ کے رسول کا ذکر جب ہم کرتے ہیں سنتے ہیں اور اس طرح کی محفلوں میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا جو سیاہ دل ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے منبر ہو جائے اور ہمارا دل جو ہے وہ دنیا کی آلائشوں سے جو آلودہ ہو گیا ہے تو اس طرح کی محفلیں وہ ہمارے دل کی دنیا کو پھر سے عباد کر دیں اور پھر سے ہمارے دل کی دنیا میں وہ اللہ کے رسول کی محبتوں کے چارہ غرشن ہو جائیں اور ہماری زندگی وہ صحیح راستے پر آ جائے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی انس سلاتہ کانت علی المومنی کتاب موقع تا یہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن پاک میں میرے بھائی ایسے نہ کریں مجھ سے مصافہ کریں دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہاتھ نمچوما کریں مجھ مصافہ کریں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری فیضان حضور غزالی زمان تو میں نے یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی نماز کی طرف توجہ دلاتا ہے میرے دوستو نماز سب سے پہلی چیز ہے اور نماز جو ہے وہ فرض عبادت ہے کسی حال میں بھی نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے بستر مرک پر بھی ہونا چاہے جتنی بھی بیماری ہو جتنی بھی آزاری ہو جتنی بھی تکلیف ہو نماز کی چھٹی نہیں ہے میرے دوستو نماز سب سے پہلی چیز ہے اور سرکار نے فرمایا کہ کافر اور مومن کے درمیان تو فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے مسلمان کی پہچان جو ہے نا وہ نماز سے ہوتی ہے اور سب سے پہلا سوال اس لیے نماز کے بارے میں کیا جائے گا اور ہم سننی میرے دوستو اس نماز کے معاملے میں بڑے سست ہیں اور بڑے غافل ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی عظیم نعمت سے کتنی عظیم عبادت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ہمارے بستروں میں قضا ہو جاتی ہیں اور ہم باہر معاملات میں جاتے ہیں ہمارے باہر جو میٹنگز ہیں محفلیں ہیں لوگوں سے ملاقاتیں ہیں اور دیگر جو مصروفی آتے ہیں ان میں ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور پھر بعض اوقات ہم قضا نمازیں پڑنا بھی بھولی جاتے ہیں اور میرے دوستو اس طرف ہم نہیں آتے ذرا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھاٹنا چاہیے غور کرنا چاہیے اپنا محاظبہ کرنا چاہیے جب کل سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا تو میرے دوستو جب پہلے سوال پہی لڑکھڑا کے گرو گے تو پھر کیا معاملہ بنے گا تو یہ بڑی اہم بات ہے یہ اس طرف ہم سمجھتے ہیں کہ جی بخشے جائیں گے اور وہ جی مرشد جو ہیں وہ مرشد کامل ہیں تو بس اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو یہ فلسفہ یہ سوچ بہت ہی شیطانی سوچ ہے بڑی غلط سوچ ہے ارے حضور نے کیسے کیسے صحابیوں کو تلقین کیے نماز کی احادیث میں قرآن میں نماز کے حوالے سے کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے بتایا ہے اور اولیاء کرام نے کس طرح سے ہمارے اکابرین نے اپنے مریدوں کی اپنے حلق ارادت میں جو لوگ ہوتے تھے ان کی کس انداز میں تربیت کی ہے میرے دوستو نماز اگر نہیں پڑھو گے تو اس کے اثرات ہوں گے اور پھر اس کے نتائج ہوں گے اور پھر اس کا جواب دینا ہوگا اور اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے میرے دوستو یہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے آپ یقین مانیں کہ ہم سے لوگ ملنے آتے ہیں اور محبت سے آتے ہیں اور بڑی آس امید لے کر آتے ہیں اور ہم تو گناہگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن سے نسبت ہے ان کے صدقے لوگوں کے کام کر دیتا ہے دعا کرتے ہیں یقیناً جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے تو میرے دوستو لوگ آتے ہیں ہمارے آستانے پر ملاقات کرتے ہیں آپ یقین مانیں یہ میں اپنے دل کی آواز کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں نمازی بن جائیں پانچ وقت کی ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے تقریباً اسی سے نوے فیصد مسئلح حل ہو جائیں ہمارے جو پگڑیاں ہیں ہماری جو کاموں میں رکاوٹ آتی ہے مسائل آتے ہیں میرے دوستو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بے نمازی ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے اور جب نماز نہیں پڑھتے تو صرف وہ بے نمازی نہیں ہوتا اس کا پورا ایک ایک چین ہوتی ہے وہ ایک وشس سائیکل کریئٹ ہو جاتا ہے اس کا ایک افیکٹ اثر پورے انسان کی شخصیت میں جاتا ہے اس کی سوچ پر جاتا ہے اور اس کے وہ جو فیصلے وہ کرتا ہے زندگی میں وہ زندگی کے معاملہ جس طرح گزارتا ہے اپنے وقت کو جس طرح سے گزارتا ہے اس کو جس طرح سے یوٹلائز کرتا ہے اس سارے کا اثر آتا ہے اگر آپ بے نمازی ہیں اسی طرح اگر آپ نمازی ہیں تو اسی انداز میں آپ کی سوچ آپ کی ذہن آپ کے دل دماغ پر اثر پڑھتا ہے پاکیسگی کا تو میرے دوستو یہ نماز کی طرف آؤ تو یقین مانو یہ بہت سے معاملات کاروباری نقصانات رزقی کمی اور جو ذہن کا علجنا ہے وسابس ہیں شک ہے وہم ہے اور دیگر بے شمار لمبی فیرست ہے میرے دوستو پکہ سچا نمازی جو بتا ہے وہ ان چیزوں سے آہستہ آہستہ محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے نماز میں بڑی برکت ہے میرے دوستو مجھے وہ حدیث یاد آرہی ہے کہ سرکار نے اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو نماز کی بڑی فضیلت ہے اور نماز کی بڑی شان ہے دیکھیں ہر چیز کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے ہر چیز کو آباد کرنے کا صاف ستھرا کرنے کا پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو طریقہ بتایا ہے اب اگر ہمارا کپڑا گندہ ہو جائے اس پہ کوئی غلازت لگ جائے ہم کیا کریں گے پانی سے دھو دیں گے اس کو سابون لگائیں گے کوئی وم لگائیں گے اس سے اسے ساف کریں گے تو صحیح ہو جائے گا داغ دھل جائے گا اسی طرح اگر ہمارے جسم پر کوئی غلازت لگی ہو کوئی پلیدی لگی ہو تو میرے دوستو جب ہم پانی سے دھوئیں گے سابون سے ساف کریں گے ہمارا جسم صاف ستھرا ہو جائے گا لیکن میرے دوستو صرف پلیدی اور نجاست صرف جسم اور کپڑے پر نہیں ہوتی ارے دل کی دنیا بھی تو پلید ہو سکتی ہے جو ہماری باطنی دنیا ہے جو اندونی دنیا ہے وہ بھی تو خراب ہو سکتی ہے چاہے ہم نے جتنا ہی اچھا کپڑا پینا ہو جتنا ہی مہنگے برینڈ کا کپڑا پینا ہو چاہے جتنا ہی قیمتی لباس زیبتن کیا ہو اور جتنے ہی ہم نہا دھو کر آئے ہوں پریفیوم لگا کر آئے ہوں میرے دوستو وہ تو ہمارا ظاہر ہے نا تو ہمارا اندر بھی تو خراب ہو سکتا ہے تو جب ہمارا اندر خراب ہوگا تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے مہنگے کپڑے پین کر ٹھیک کریں گے اور کیا نہا دھو کر غسل کر ٹھیک کریں گے نہیں وہ تو ہماری ظاہری جو جسامت ہے جسم ہے وہ اس سے سافہ ہوگا دل کی دنیا میرے دوستو اور طریقوں سے آباد ہوتی ہے وہ اور طریقوں سے صاف ہوتی ہے سرکار کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا ان القلوبہ تزدعو کما يزدعو الحدید میرے بھائی مجھ سے نہ ملے میں گفتگو کر رہا ہوں حضور نے حضور کی حدیث ہے کہ ان القلوبہ تزدعو کما يزدعو الحدید کہ جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے رس لگ جاتا ہے ویسے ہی دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اِنَّ الْقُلُوبَةَ تَزْدَعُكَ مَا يَزْدَعُ الْحَدِينَ تو حضور کے صحابیوں نے بارگاہ رسالت میں ارز کی فَقِينَ يَا رَسُلُّوا وَمَا جِلَاوَا تو حضور اس کو آباد کرنے کا کیا ذریعہ ہے اگر لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس کو ہم صاف ستھرہ کر دیتے ہیں اس کو تو چمکا دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے اس کا طریقہ کس طرح سے لوہے کے زنگ کو صاف کرنا ہے لیکن دل پر اگر زنگ لگ جائے تو حضور اس کو کیسے صاف کریں گے اس کو کیسے ہم دھوئیں گے تو سرکار نے فرمایا قَالَ تِلَاوَتِ الْقُرَانِ وَذِكْرُ الْمَوْدِ کہ قرآن کے ذکر سے اور موت کو یاد کرنے سے دل کی دنیا آباد ہو جاتی تو میرے دوستو ہر چیز کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنائے اور مجھے وہ مشہور حدیث اتنی ایمان افروض حدیث ہے کہ جب بھی میں سنتا ہوں پڑھتا ہوں سناتا ہوں میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور کی محفل صدیبی ہے بارگاہ رسالت وہ حضور کی محفل میں سب حاضر ہیں ان کے صحابی غلام اور حضور سوال پوچھتے ہیں اچھا حضور کی تربیت کے بھی مختلف انداز تھے بعض اوقات حضور سوال پوچھتے تھے اور پھر جواب خود اضاف فرماتے تھے کیونکہ وہ سوال و جواب سے بھی تو تربیت ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات حضور سوال پوچھتے تھے یا کسی مثال کے ذریعے حضور بات کو واضح کرتے تھے تو حضور نے سوال پوچھا اپنے صحابیوں سے کہ اے میرے صحابیوں کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے باہر ارعائیتن لون نہرن ببابی آہدکو یہ حضور نے سوال کیا کہ اے میرے صحابیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے دروازے کے باہر نہر جاری ہو ندی جاری ہو نہر روا دوا ہو اور تم اس نہر میں دن میں پانچ دفعہ نہاتے ہو پانچ دفعہ اس نہر میں تو کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے جسم پر کوئی غلازت باقی رہ جائے کوئی گندگی باقی رہ جائے اس نہر میں پانچ دفعہ نہانے کے بعد تو حضور کے صحابی غلام یک زبان ہوگر بارگاہ رسالت میں ارز کرتے ہیں کہ کہ حضور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جس شخص کے دروازے کے باہر نہر جاری ہو ساری ہو روا دوا ہو وہ دن میں پانچ دفعہ اس نہر میں نہاتا ہو تو اس کے جسم پر تو جو بھی غلازت ہوگی پلی بھی ہوگی وہ تو سب دھو جائے گی وہ تو پاک صاف ہو جائے گا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو پانچ دفعہ نہاتا ہو دن میں اس کا تو جسم بلکل صاف ستھا ہو جائے گا کوئی گندگی کا امکان نہیں رہے گا تو سرکار نے جواب دیا کہ ارے یہ جو پانچ وقت کی نماز تمہیں ملی ہے یہ بھی تو مثل نہر ہے نا یہ بھی تو جاری ہو ساری نہر جیسی ہے کہ جب تم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو اس میں غوتہ لگاتے ہو رب کی بارگاہ میں پانچ دفعہ حاضری دیتے ہو تو تمہارے دل پر جتنا بھی محل کو چل ہوتا ہے وہ صاف ہو جو سترا ہو جاتا ہے تمہارے دل کی دنیا جو ہے وہ عباد ہو جاتی ہے تو یہ بھی تو جاری ہو ساری نہر ہے یہ پانی کی نہر نہیں ہے نماز پانی کی نہر نہیں ہے یہ نور کی نہر ہے یہ پاکیزگی کی نہر ہے کہ یہ اس طرح پانی تو ہم اس میں پانی میں تو غوتہ نہیں لگاتے لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نور میں غوتہ لگاتے ہیں اور وہ جو نور ہے وہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہمارے دلوں کی دنیا کو عباد کر دیتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے میرے دوستوں ذرا حدیث کو پڑھو غور سے پڑھو اور دیکھو کہ نماز جو ہے وہ کیسے کارنامے کرتی ہے اور کیسے دلوں کی دنیا کو بدلتی ہے مجھے وہ بات یاد آئی ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے وہ بھی سناتا جاؤں کہ سرکار نے فرمایا یہ حضور نے فرمایا حضور کیا فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے مونڈوں پر رکھ دیے جاتے ہیں شولڈرز پر جب انسان نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تیاری کرتا ہے مسلح پر آتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے مونڈوں پر رکھ دی جاتے ہیں فَقُلْ لَمَا رَكَا اَوْ سَجَدَا تَسَاقَتَتَنْهُ تو جب وہ رکوع کرتا ہے اپنے سر کو توازوں کے ساتھ آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے تو جو سر پر پڑے گناہ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر جب وہ مزید توازوں کرتا ہے آجزی اور انکساری کے ساتھ وہ اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیتا ہے تو جو رہے صحیح گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں تو انسان جب نماز سے فارغ ہوتا ہے نماز کی شان ہے کہ نماز جھاڑو پھر دیتی ہے موپ کر دیتی ہے جیسے ہم فلور کو ساف کرتے ہیں موپ کر دیتے ہیں فلور کو وہ ساری جھاڑو ایسا کمال سے ساری گندگی الگ کر دیتی ہے اسی طرح ہمارے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نماز اس پر جھاڑو پھر دیتی ہے اس کو موپ کر دیتی ہے میرے دوستوں ہم پھر سے ہمارا وجود جو ہے وہ ساف ستھا ہو جاتا ہے نکھر جاتا ہے اور اسی طرح مجھے وہ بات یاد آئی حضرت عثمان غنی آپ نے وضو فرمایا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے وضو فرمایا حضرت عثمان غنی نے اور آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے وضو کیا اور جس طرح میں نے نماز پڑھی ایسے ہی میں نے اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ کو وضو کرتے دیکھا تھا اور ایسے ہی میرے آقا و مولا نے نماز پڑھی تھی اور حضور نے فرمایا تھا کہ جو میری طرح حضور کرے اور میری طرح نماز پڑھے تو پھر جو اس نے نماز پڑھی اس نماز اور پچھلی نماز کے وقفے کے درمیان اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور پھر وہ اگلی نماز پڑھے گا تو اس اگلی نماز اور اس پچھلی نماز کے درمیان جتنے وقفے میں گناہ ہوئے صغیرہ وہ بھی معاف فرما دے گا پھر اگلی پڑھے گا تو اس کے وقفے کے درمیان جتنے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرماتے گا یہاں تک کہ اس کا موت کا وقت قریب آ جائے گا اور پھر جب وہ نماز پڑھے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ اس کی پچھلی نماز اور اس نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ اس سے ہوتے رہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرماتا جائے گا تو انسان بلکل پاک و صاف ہو جائے گا میرے دوستو یہ حدیث ہے حضرت بخاری شریف کی کہ میرے دوستو نماز جو ہے وہ ہمارے پاکیز کی باطنی دنیا کو عباد کرنے کا پاکیز کی اختیار کرنے کا اور باطنی تحارت اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نماز میرے دوستو اسی سے ہم غافل ہیں اسی سے ہم وہ مو موڑے بیٹھیں اور ہم نماز کی طرف نہیں آتے میرے دوستو یاد رکھیں کہ نماز دلوں کی دنیا کو عباد کر دیتی ہے نماز جو ہے وہ پہلا زینہ ہے سعادت کے راستوں پر وہ پہلا زینہ ہے اللہ کے قرب کی طرف اللہ کی معرفت کی طرف اور یہ بڑی اہم بات ہے اچھا یہ جتنی بھی میں نے باتیں کی یہ خاص طور پر اس کے لئے شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے عداب کے ساتھ عدا کیا جائے نماز کے جو عداب ہیں وہ منحوز خاطر رکھے جائیں اگر لیکن ہم اور نہیں کرتے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے ہم دنیا کے سارے کام نماز میں کر رہے ہوتے ہیں کس سے ملنا ہے کس کے پاس جانا ہے کونسی چیز خریدنی ہے کس سے کوئی پیسے دینے کس سے پیسے لینے کیا کام کرنے سارے نماز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جب سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں عام طور پر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز میں پڑھا کیا میرے دوستو اس طرح کی نماز جو ہے اللہ قبول فرمائے گا وہ تو اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے وہ تو قبول کر لے گا لیکن جو نماز کی روح ہے جو اصل فائدہ ہے اور جو گناہوں کی بخشش ہے وہ اس سے نہیں ملتی وہ اس سے نہیں ملے گی تو یہ ضروری ہے گناہوں کو بخشوانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا دل جو ہے دل و دماغ اس کی سوچ وہ رب کی بارگاہ کی طرف وہ متوجہ ہو اور وہ سرکار نے اس لیے فرمائے نا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو یہ خیال کرو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ سوچ لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ میرے دوستو بڑی اہم بات ہے تو نماز کو اس کے لبازمات کے ساتھ اس کی شرائط کے ساتھ اس کی قوائد و زوابط کے ساتھ وہ ملحوز خاطر رکھ کر پڑھیں گے تو پھر میرے دوستو کرم ہی کرم ہوگا اور پھر زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے انقلابی تبدیلی پیدا ہوگی کیسی عالمگی تبدیلی پیدا ہوگی مجھے وہ بات یاد آرہی ہے کہ مولانا روم کی حکایت ہے مسلمی کی کہ سمجھانے میں مولانا روم بڑی خوبصورت انداز میں بات سمجھاتے ہیں انہوں نے لکھا کہ چار دوست تھے وہ گئے سفر پر تو وہ نماز کا وقت آگیا مسجد میں گئے تو چار دوست تھے وضو کیا انہوں نے ایک نے ازان دی اور پھر چاروں میں سے ایک امام بن گیا تین پیچھے مقتدی بن گئے تو نماز پڑھنے لگے تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب آگئے مسجد کے اب انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ازان ہو گئی ہے انہوں نے ازان دے دی ہے تو امام صاحب آئے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آکے ازان دینا شروع کر دی کہ بھئی اب نماز کا وقت ہو گیا تو جو امام صاحب تھے نہیں جو مقتدی تھا ایک مقتدی ان میں سے تین مقتدی ان میں سے جو ایک مقتدی تھا اس نے زور سے حالت نماز میں وہ اس نے آواز لگائی امام صاحب ازان ہم نے دے دی ہے میں نے دے دی ہے آپ ازان نہ دیں ازان ہو چکی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس نے حالت نماز میں اس نے کہا تو دوسرا جو اس کے ساتھ اس کا دوست مقتدی دوسرا نماز پڑھ رہا تھا اس نے کہا بھئی تمہیں شرم نہیں آتی تم نماز میں بول رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے نماز میں بولتے نہیں ہیں کیسی تم نماز پڑھ رہے ہو تو دوسرا یہ بول پڑھا تو تیسرا جو تھا اس نے کہا مقتدی نے کہ بھئی واہ بھئی واہ تم عجیب نیرال آدمی ہو تم خود بول رہے ہو اور اپنے دوست کو بھی منع کر رہے ہو کہ نہیں بولنا تو تم تو خود بھی بول رہے ہو تو پہلے تم تو خود چپ رہتے رہتے تو تیسرے نے یہ کہہ دیا تو تینوں کی تینوں بول پڑے پہلے نے کیا کہا پہلے نے کہا کہ امام صاحب ازان کی ضرورت نہیں ازان دے دی گئی ہے دوسرے نے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے نماز میں بولتے نہیں ہیں تو تم نماز میں بول رہے ہو تیسرے نے کہا کہ بھائی تُو جو اسے منع کر رہے تو تُو خود بول رہے تُو شرم نہیں آتی تو تینوں کی تینوں اس طرح بول پڑے تو امام سے بھی رہا نہیں گیا امام نے کہا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ تینوں نماز میں بول پڑے تُو نے مجھے محفوظ رکھا نماز میں بولنے سے امام صاحب نے یہ کہہ دیا تو چاروں کے چاروں نماز میں بول پڑے میرے دوسرے مولانا روم دراصل ہماری تربیت فرمارے ہیں اور ان کی حکایتیں جو ہیں ان میں موتی چھپے ہوتے ہیں وہ دراصل یہ فرمارے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح لوگوں کی طرح ہم بولتے تو نہیں ہیں ہم کلام تو نہیں کرتے لیکن ہماری سوچے تو کلام کر رہی ہوتی ہیں ہمارا دل اور ہمارا دماغ تو کلام کر رہا ہوتا ہے وہ تو کہیں اور کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے وہ تو کہیں اور کی سیر کر رہا ہوتا ہے کہیں اور مصروف ہوتا ہے اس کے پاس پورا شڑیول ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اس قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشے کی حالت میں وہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو میرے دوستے قرآن کی آیت ہے بڑی مشہور ذرا حضرت امام غزالی نے اس پر بڑی خوبصورت بات لکھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یقیناً جب انسان نے شراب پی ہو کوئی گناہ کیا اور نشہ آور چیز استعمال کی ہو تو اس وقت وہ نماز نہیں پڑھ سکتا نماز کے قابل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ نشے کا اثر زائل ہو جائے ختم ہو جائے پھر انسان نماز پڑھے گا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اگر شراب پی بھی ہے اور کوئی نشہ کیا ہوئی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب شراب پی بھی ہے کسی نے گناہ کیا ہوئی ہے نشہ آور چیز استعمال کی بھی ہے تو اگر وہ نماز پڑھے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی غلط قلمات ادا کر دے کفریہ قلمات ادا کر دے غلط بات بول دے تو اس لیے نشے کا اثر جب ذہن سے جائے گا اس کے حواس بحال ہو جائیں گے تو پھر وہ نماز کے قریب جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات آپ کو میری تو بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اس لیے نشے کی حالت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اور بعض اوقات تو انسان مجبوراً بھی نشہ کرتا ہے کوئی علاج مالجے کے لیے ہیں اس نے کوئی ڈرگز ایسی لینی ہیں کوئی میڈیسنز ایسی لینی ہیں مجبور ہے وہ کہ اس میں کوئی ایسی سیڈیٹری چیز ہے کوئی نشے کا اس کے اندر افیکٹ ہے اثر ہے تو وہ تو مجبوری ہے نا علاج مالجے کے لیے بھی کوئی نشہ کرنا ہے تو اس میں شریعت آپ کو چھوٹ دیتی ہے تو میرے دوستو وہ خیر بات یہ کہ جب نشہ کا اثر جو ہے زائل ہو تو نماز پڑھ سکتے ہو جب نشے کا اثر ہے باقی تو نماز نہیں پڑھ سکتے حضرت امام غزالی کیا لکھتے ہیں اس کی ہماری تربیت کے لیے اور یہ ذرا غور کریں کہ جو اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں ان کے سوچ کے زاویے کیا ہوتے ہیں وہ کس انداز میں سوچتے ہیں چیزوں کو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کس کس انداز میں باتوں کو سوچتے ہیں اور قرآن سے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ صرف بات نشے کی نہیں ہے بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے شراب پی گئی ہے اور آپ نے کوئی نشاہ وردوائی استعمال کی گئی ہے اس حالت میں تو یقیناً وہ نمازہ پڑھی نہیں سکتے اور یہ تو سیدھا سادھا قرآن کی آیت سے ثابت ہے حکم ہے قرآن کا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے شراب نہیں پی بھی جو صالحین کا طریقہ ہے جو صالحین کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اس پہ اکتفانی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے عموم میں یہ بھی حکم داخل ہے کہ انسان جو ہے صرف نشے کی بات نہیں ہے شراب کی بات نہیں ہے ارے وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت بھی تو نشاہ ہے اگر دنیا کی محبت تمہارے دل میں راسخ ہوگی تمہارے دل میں جم جائے گی تمہارے ذہن میں جم جائے گی اور دنیا کے تم تلقگار ہوگے اور ہر وقت تم دنیا کے پیچھے پڑے راؤگے اور دنیا کی آرائشوں اور اس کی آسائشوں کی تلاش میں تم گو ہوگے تو جب بھی عبادت کرو گے رب کے آگے کھڑے ہوگے تو تمہارا جو دھیان ہے وہ دنیا کی طرف ہی ہوگا دنیا کی طرف ہی مائل ہوگا اور جب تمہیں عبادت میں سرور نہیں ملے گا تمہیں کیف نہیں ملے گا تمہیں سکون اور اجمعنان نہیں ملے گا اور جس مقصد کی یہ عبادت بنائی گئی ہے کہ تمہاری دل کی دنیا آباد ہو تو اس سے تم محروم ہو جاؤ گے قلت امام غزالی فرماتے کہ اس آیت میں دنیا کی بے رغبتی بھی شامل ہے کہ دنیا کی نشاط دنیا کی جو محبت ہے وہ بھی انسان دل سے نکال دے جب عبادت میں جائے جب نماز میں جائے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے دل کو صاف کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تاکہ اس کو نماز فائدہ دے اور اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ نماز جو ہے جب گناہوں کی صفائی کے ذریعہ بنتی ہے گناہوں کے اوپر جھاڑو پھیرتی ہے دل کی دنیا کو عباد کرتی ہے تو وہ ایسی نماز ہوتی ہے کہ اس میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی اس میں وسافس نہیں ہوتے میرے دوستو یک سوئی کے ساتھ انسان جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کا دل جو ہے یقیناً سوچے آتی ہیں میرے دوستو ہماری سوچوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے ہمیں صحیح تو کرنی چاہیے ہماری سوچ اگر کہیں اور کی سیر کر رہی ہے کہیں اور بھٹک رہی ہے تو اسے پکڑ کر واپس لانا اور اس خیال کرنا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ کے میں کھڑا ہوں موجود ہوں نماز پڑھنا ہوں تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ کو نمازوں میں کیسا سکون ملے گا کیسا اتمنان ملے گا اور اگر یہ نہیں کریں گے تو میرے دوستو پھر نماز آپ کے لیے ایک فیزیکل ایکسرسائز بن جائے گی وہ ایک آپ کے لیے ایکسرسائز بن جائے گی اور وہ اس میں آپ کو اس طرح سے ہلاوتیں ملے گی جس طرح سے ملنی چاہیے ذرا سوالحین کی نمازوں کی طریقے دیکھو ذرا صحابہ سے سیکھو کہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں میرے دوستو حضرت عبو بکر صدیق جب نماز پڑھتے تھے تو اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے آپ رقیق القلب تھے اتنا آپ کا دل جو تھا وہ خشیت الہی سے وہ آپ ڈر جاتے تھے اور اتنا نرم دل تھا کہ اکثر آپ نمازوں میں رونے لگ جاتے تھے اور جب تلاوت کرتے تھے تو بعض اوقات اتنا روتے تھے کہ تلاوت سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں کو کہ حضرت عبو بکر صدیق کیا تلاوت کر رہے ہیں یہ صرف آپ کی خشیت کی طرف اشارہ ہے کہ رب کا ڈر اور رب کا خوف آپ کے پر ایسا تاری ہو جاتا تھا کہ آپ بعض اوقات تلاوت بھی آپ سے صحیح طور پر نہیں ہوتی تھی آپ صرف لفظ عدالی ہو پاتے تھے اور اتنی آپ کی سسکیاں بن جاتی تھی تو یہ میرے دوستو یہ صحابہ کی شان ہے حضرت عثمان غنی کہ میں نے پہلے آپ کو بات بتائی حضرت عمر کی بات میں مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ جب آپ کا دور خلافت تھا آپ خلیفہ راشد تھے تو حضرت عبداللہ یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ فجر کی نماز میں عام طور پر سورہ یوسف کا کچھ ٹکڑا پڑھا کرتے تھے کبھی کبار کتابوں میں یہ لکھا میری نظروں سے یہ بات گزری کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب حضرت عمر جب سورہ یوسف پڑھتے تھے فجر کی نماز میں اور جب اس آیت پہ پہنچتے تھے انما اشکو بسی وحزنی لاللہ جب یہ پڑھتے تھے تو حضرت عمر کی چیخیں نکل جاتی تھیں حضرت عمر کی دہاریں نکل جاتی تھیں اور آپ رو رہے ہوتے تھے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وانا فی آخر سفوف میں آخری صف میں کھڑا ہوتا تھا اور مجھے حضرت عمر کی سسکیوں کی آواز وہاں تک آرہی ہوتی تھے پھرے وہ اس طرح غور کرو کہ آج کل تو لاؤڈ سپیکر ہے آج کل تو ٹیکنالوجی کے دور ہے ہم مسجدوں میں نمازیں ہم پڑھتے ہیں کوئی پاری صاحبوں ہمام صاحبوں تو جب وہ مائک میں پڑھتے ہیں تو اس ورہ سے پوری مذہب میں آواز داری ہوتی ہے لیکن قرون اولہ میں پرانے دور میں ارے اس وقت کوئی مائک نہیں ہوتے تھے اور اب آج کل تو مذہبوں میں زیادہ رونہ پی نہیں ہوتی ایک آت صف ہوتی ہے دو صفے ہوتی ہیں اس دور میں تو صحابہ کرام وہ سارے مذہبوں میں جا کے نماز پڑھتے تھے ان کی کوشش تو یہ ہوتی تھی کہ مذہبوں کو آباد کریں تو ایسی کچھ کچھ مذہب جب بھری ہوتی تھی اور حضرت عمر کے دور میں تو کتنے اسلام کو اروج ملا کتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو اس عالم میں کہ جب مائک نہیں ہے اور جب مذہب بھری ہی ہے جب حضرت عمر روتے تھے تو ان کی دہاروں کی آوازیں سسکیوں کی آوازیں آخری صف تک آتی تھی یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ کوئی مائک نہیں ہے ارے یہ کیوں ہوتا تھا یہ جذبہ ایمانی کی ورہ سے ہوتا یہ حضرت عمر کا ایمان کا جذبہ تھا کہ آخری صف تک لوگوں کو آواز پہنچتی تھی اور صحیح آواز پہنچتی تھی ارے دوستو آج کل تو ہم مائک کے مرون منت ہے نا یہ اگر نہیں ہوگا تو ہماری آواز تو نہیں پہنچے گی لیکن جب جذبہ ہوتا ہے نا سچا تو اللہ تعالیٰ آوازیں پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ آوازیں پہنچا دیتا ہے وہ واقعہ کہ حضرت عمر کا کہ جب وہ لڑائی ہوئی تو حضرت عمر جو تھے وہ مدینہ میں تھے اور ان کا گورنر جو تھا وہ آپ سے سیکڑوں ملدون نہاون میں تھا تو آپ نے اسے روحانی طور پر متوجہ کیا اور اسے آواز لگائی کہ تو ٹیلے کے وہاں پر چڑھ کر دشمن پر حملہ کر تو اس نے مدینہ سے آپ کی آواز سنی نہاون میں سیکڑوں کلیمیٹر دور تو میرے دوستو جب جذبہ ایمانی ہوتا ہے نا تو یہ آواز پہنچ جاتی ہے اور جب جذبہ ایمانی ہوتا ہے تو جب انسان ذکر کرتا ہے تو صرف آواز یہ کوئی ایک بالش دو بالش تین بالش نور نہیں ارے عرش تک پہنچ جاتی رب بھی وہ آپ کی آواز سن لیتا ہے لیکن اس کے لئے اس میں سوز و گداز ہونا چاہیے اس میں درد ہونا چاہیے اس میں اثر ہونا چاہیے اس میں جذبہ ہونا چاہیے تو میرے دوستو یہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے اور اپنے معامولات پر غور کرنا چاہیے نماز جو ہے یاد رکھیں بڑی اہم چیز ہے میں آخری بات کروں اپنی گفتگو کو سمیٹھوں مجھے حضرت علی کی بات یاد آگئی وہ بھی سناتا جاؤں میں اور پھر گفتگو ختم کروں حضرت علی میرے دوستو کیسے نماز پڑھتے تھے روایتوں میں آیا کہ جب ازان ہوتی تھی نا اکثر روایتوں میں آیا میں نے کئی کتابوں میں بات پڑھی ہے کہ جب ازان ہوتی تھی تو حضرت علی جب ازان کی آواز سنتے تھے تو اکثر حضرت علی کے اوپر کیفیت تاری ہو جاتی تھی عجیب سی اور بعض اوقات آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا ازان کی آواز سن کر حضرت علی کا جسم کانپنے لگتا تھا اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی چہرہ زرد ہو جاتا تھا تو دوست آپ کے آپ کے جو دوست احباب تھے پوچھتے تھے کہ حضوری آپ کو کیا ہوتا ہے آپ ازان کی آواز سنتے ہیں آپ کا چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے بعض اوقات کانپنے لگتے ہیں آپ ٹریمبلنگ اور شیبرنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کو لذہ تاری ہو جاتا ہے تو کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی کا جواب ذرا سنو اور اس سے ہم اپنی کوئی تربیت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو صدھاریں حضرت علی فرماتے تھے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آگیا ہے جو امانت اللہ تعالی نے زمینوں پر پیش کی جو اللہ تعالی نے امانت آسمانوں پر پیش کی چاند و سورج کے احکشاؤں پر پیش کی اور ریگزاروں پر سمندروں دریاؤں پر پیش کی اور ساری مضبوط چیزوں پر پیش کی اور ان سب چیزوں نے وہ امانت کا بوجھ اٹھانے سے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی انسان کے حصے میں وہ امانت کا بوجھ آ گیا اس امانت کی ادائی کی وہ وقت آ گیا ہے اس کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے پتہ نہیں علی وہ امانت صحیح طور پر غور کریں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کا وقت آگیا ہے رب کو اس کی امانت لٹانے کا وقت آگیا ہے بندگی کا وقت آگیا ہے اظہار بندگی کا وقت آگیا ہے اس کے دربار میں حاضی کا وقت آگیا ہے پتنی علی صحیح طور پر نماز پڑھ بھی باتیں نہیں پڑھ پاتا میری دوستو ذرا غور کرو آج کل تو پین جو ہوتے ہیں اور جو حضرات ہوتے ہیں ان کے معاملات دیکھ کے تو بڑا دکھ ہوتا ہے بعض وقت یقین باز وقت بڑے سوالحی نابدین لوگ بھی ہیں اس دنیا میں اور بڑے نسبت والے لوگ بھی ہیں وہ تو ہم سب کے لئے رحمت ہیں لیکن کتنے ایسے ہی بھی لوگ ہیں جن کو اپنی عبادتوں پر تکبر ہے اور اپنی عبادتوں پر ان کو ناز ہے کہ ہم تو یہ ہیں ہم تو بڑے ولی ہیں ہم تو بڑے ولی کامل ہیں ہماری تو بڑی شان ہے ارے حضرت علی جن کے قدموں میں ولایر پڑی ہے اور جو پیرانے پیر ہیں جو بھی ہے ارے اس کو حضرت علی کے قدموں کے صدقی تو ولایر ملی ہے تو حضرت علی جو ولیوں کے ولی ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں جو اماموں کے امام ہیں وہ ہماری تربیت کیا کر رہے ہیں وہ تربیت یہ کر رہے ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ رب کی عبادت کا حق ادا کر سکے وہ بندگی کا حق ادا کر سکے ارے علی کے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں نماز بھی صحیح طور پر پڑھ بھی باتیں نہیں پڑھ پاتا تو حضرت علی کی یہ شان ہے یہ ان کا ظرف ہے میرے دوستو حضرت علی کی نماز جیسی کس کی نماز ہوگی ارے وہ تو پروردہ آغوش رسالت ہیں وہ تو حضرت ان کی یہ شان ہے کہ کتنی دفعہ حضور نے ان کو جنتوں کی بشارتیں دیں اور فرمایا علی فالجنہ ارے ایسا شیر خدا ایسا حیدر کررار کہ جو وہ چارجنگ لائن ہیں اور حیدر کررار اللہ کے شیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری نماز پتہ نہیں تو یہ بندگی کی انتہا ہے یہ گویا حضرت علی ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں پہ ناز نہ کرنا اپنی نمازوں پہ عبادت پہ غرور نہ کرنا یقیناً عبادتیں کرنا لیکن جو اپنے ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہیں وہ اس کے سپرت کر دینا اس کی رحمت کے سپرت اللہ قبول فرمانے والا ہے پھر دوستو ایک اور بات میں نے یاد آئی حضرت علی کی کہ ایک دفعہ حضرت علی کو تیر لگا اور تیر ایسا لگا کہ وہ نکلتا نہیں تھا بڑی کوشش کی وہ تیر نہیں نکلتا تھا تو حضرت علی نے دوستوں کو یہ مشرع دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تیر ایسے نہیں نکلے گا یہ تیر تمہیں بڑی کوشش کر لی نکالنے کی یہ تیر نہیں نکلے گا میں تمہیں ایک ترقیب بتاتا ہوں کہ تیر کیسے نکالنا ہے تو دوست پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں آپ کیسے تیر نکالنا ہے بڑی آپ کو تکلیف تھی حضرت علی کو تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اب تم نے سارا کام کر کے دیکھ لیا کسی انداز میں تیر نہیں نکلنا مجھے تکلیف ہی اتنی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے آؤں گا نیت باندھوں گا نماز شروع کروں گا تو تم اس وقت کے تیر نکال لیں اس وقت آنا اور اس تیر کو کھیچ لینا تو لوگوں نے بوچھا کہ جی وہ تو آپ نماز پڑھ رہوں گے تو آپ کی تو عبادت میں خلل پیدا ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی تو پھر تو یہ تو کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میں دنیا سے غافل ہوں گا اور میری سوچ میرے رب کی طرف ہوگی میرا دل میری رب کی طرف مائل ہوگا اور میں باقی تمام دنیا سے غافل ہوں گا مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا تو جب تم آؤگے تیر نکالوگے تو مجھے پتہ ہی نہیں جلے گا کہ تم نے کیا کیے تو یہی ہوا حضرت علی آئے آپ کی ٹانگ میں تیر پیوس تھا اور زخموں سے چور چور تھی آپ کی ٹانگ لیکن اس حالت میں بھی آپ نے نماز قضا نہیں کی آپ آئے آپ نے احماض شروع کی اور دوست آئے انہوں نے تیر کھیچا اور تیر نکلا اور حضرت علی کو پتہ ہی نہیں جلا کہ کیا ہوئے تو میری دوستو ذرا غور کرو کہ ہمارے آگابرین صالحین اللہ کے مقربین انہوں نے کیسے کیسے نمازیں پڑھی ہیں ارے انہوں نے تختہ دار کے نمازیں پڑھی ہیں انہیں تو جو نیزے کی نوک پہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں تلواروں کی چھاؤں میں نمازیں پڑھی ہیں میدان جنگ میں نمازیں پڑھی ہیں ارے کس کس انداز میں اللہ کی نیک بندگریں نمازیں پڑھی ہیں حضرت علی کے بیٹے حضرت امام الشہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے تو سر میں نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے تو یہ میرے دوستو ہم لوگ آج ہر سہولت کے باوجود سردی میں گرم پانی کے باوجود گریمی میں کھنڈے پانی کے باوجود ائر کنڈیشن مساجد ہونے کے باوجود اور بہترین مسلح ہونے کے باوجود اور ہر چیز کی سہولت ہونے کے باوجود ہم اللہ کی نماز سے غافر ہیں ہمارے دل میں ہیں وہ اس طرح مائل نہیں ہوتے اور پھر ہم آہوزاری کرتے ہیں پھر ہم رونا روتے ہیں کہ جی رزق میں نقصان ہو گیا کام ہمارا سیدھا نہیں ہوتا یہ چیز بھی ہمیں چاہیے چیزیں تمہیں ساری چاہیے ہیں لیکن نماز کم پڑھتے نہیں میرے دلستو غور کرو میں پہلی اسی طرف اپنی بات کی طرف ہوں گا کہ اگر ہم پکے سچے نمازی بن جائیں تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے زندگی کے بیشتر مسئلح حل ہو جائیں گے کم از کم ہم یقین مانیں کہ ہمارے زندگی کے نوے فیصد مسئلح حل ہو جائیں گے اگر ہم پکے سچے نمازی بن جائیں اور باقی جو آزمائشیں آتی ہیں مسائل آتے ہیں وہ تو پھر انسان صبر کرتا ہے دیکھتا ہے لیکن میرے دلستو کئی جو ہمارے مسائل وہ سیلف کنسٹرکٹڈ ہیں اور وہ ہم نے خود کلیٹ کیے ہیں آپ سعادت کے راستے پہ چلو اللہ کی عبادت کی طرف جاؤ نماز کی طرف جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی نہیں چھوڑے گا بلکہ آپ کو دنیا بھی اس میں بھی بہترین چیزیں عطا ہوں گی اور آخرت میں بھی آپ کے پر انعامات ہوں گی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکہ سچا نمازی مسلمان بنائے اور نماز کی محبت عطا فرمائے اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ کا پکت سچا غلام بنائے اور اللہ تعالیٰ حضور کا سرکار مدینہ کا پکت سچا آشر بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين